مہار راجستان کی بیٹھک جو لگاتا چند رہی ہے اس کو لے کر الگ الگ سمبھاگوں کے ذریعے وہاں کے مدوں کو جاننے کی کوشش کی جارہی ہے وہاں کی جنتا کی اپکشاہوں کو سمجھنے کی کوشش کی جارہی ہے وہاں کے نیتاؤں کی فیڈبیک لی جارہی ہے اور تمام طریقے سے یہ بیٹھک اس مائنے بہت مہتپور ہیں کیونکہ کانگریس کا یہ پہلے سے ہی کہنا رہا ہے کہ وہ جتاؤک انڈیٹ کو ٹکٹ دے گی تو اسی کڑی میں اس کو مہتپور مانا جارہا ہے کانگریس سکیننگ کمیٹی کی بیٹھک میں دعویداروں کا عجب غزب گٹھ بھندن بھی دیکھنے مل رہا ہے ویدھائکوں کی ٹکٹ کٹانے کے لیے لاؤبنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کلی ویدھائکوں کے خلاف مورچہ بنا کر نیتا وہاں پہنچے ہوئے ہیں لوہاوٹی کا نیر کے لوہاوٹ کے اگر بات کریں یہاں جو جوزپور کے لوہاوٹ کی اگر بات کریں تو پانچ دعویداروں نے کوئی تو بنایا ہے اور کشنا رام بشنوری کے خلاف مورچہ کھون دیا ہے بیٹھک میں دعویداروں کے عجب غزب گٹھ بندن دیکھنے کو مل رہے ہیں دراصل نہ صرف ٹکٹ پانے کے لیے اپنی اپنی طریقے سے دلیل اور اپنی خوبیوں کو بتایا جا رہا ہے بلکہ جو موجودہ سٹنگ ویدھائک ہیں ان کو لے کر کس طرح کا ویرود ہے کیوں ان کو ٹکٹ نہیں دیا جانا چاہے یہ بات ہی الگ الگ گھر بندن اور گھٹ بنا کر نیتا سامنے آ کر یہاں سکرننگ کمیٹی کو بتا رہے ہیں ایسے ہی ایک گھٹ دیکھنے کو ملا یا کہیں کہ ایسے ہی گھر بندن دیکھنے کو ملا جس طرح کی ویدھائکوں کے ٹکٹ کٹانے کی لابنگ چل رہی ہے اس میں کئی ویدھائکوں ایک خلاب مورچہ بنا کر نیتا پہنچ رہے ہیں لوہاوٹ کے پانچ دعویدار جو خود لڑنا چاہتے ہیں اور ایک جھٹا دکھاتی ہیں انہوں نے کہا ایک جھٹا کے ساتھ کی موجودہ سٹنگ ایم ایل اے کشنا رام بشنوئی کے خلاب مورچہ انہوں نے کھولا اور کہا کہ کشنا رام بشنوئی کا ٹکٹ کٹنا چاہیے ہم پانچ میں سے کسی ایک کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے اور اس طرح کی عویستیتی الگ الگ رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ظاہر طور پر ایک طرح سے ہوڑ یہاں پر لگاتار سب ہی دعویداروں کی مچی ہوئی ہے سب اپنے طریقے سے سکریننگ کمیٹی کو یہاں سنتشت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا خوبیاں رکھتے ہیں جس سے ان کو یہ ٹکٹ مل سکے بابولال کا ہم رکھ کرتے ہیں اس کے بعد پھر بابولال کا رکھ کرتے ہیں بابولال دھائل یہ بتائیں کہ یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے ہر کوئی اپنی خوبی بتا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس دوران یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ موجودہ سٹنگ ایمیل اے کا ٹکٹ کیوں کٹا جائے یہ کمیہ بھی خود کے ہی دعویدار بتا رہے ہیں دیکھیں رویندر ابھی بھی دیکھیں کہ آپ میرے ڈھیک بھی سے لوگوں کا ویرود پر تصن دیکھ رہے ہوں گے یہ فادیپور کے اہمیلے حاکم ملی کا ٹکٹ کٹوانے کے لیے آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حاکم ملی جو ہے وہ انہوں کی امیدیت پارے نہیں اترے کیوں آئے آپ حاکم ملی کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں کے کام کرائیں انہوں نے اور وکاس کے نئے ریکوڈ اسطاپیت کر دیے تو پھر آپ انہوں کا ویرود کیوں کر رہے ہیں اس میں کوئی سک نہیں ہے کہ راجنسان سرکار اور اسو گرل جنہیں بہت کام کروڑے ہیں لیکن اہنکار اور برشتہ چار دو مدد ہیں وہاں پہ وہاں فتہ پور افدانسوا چیکٹر میں چرم سیما پہ برشتہ چار ہے چاہے وہ پنچائے سیمیتی ہو چاہے نگرپالی کا ہو چاہے این ہو پیس ہو جہین ہو تیسل ہو ایس ڈیم کوٹ ہو بینا پیسے کام نہیں ہوتے کاریہ کرتا ہے کوئی ویلیو نہیں ہے اور جو حاکم لے اور بھونکہ جو کانگریس کے ستم اور کانگریس کے کاریہ کرتا ان کو سناو جتا تھے آج ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے انہوں نے پورے کانگریس کو ختم کر دیا ہے اور بیجے پی سے پوری سانٹ گھاٹ ہے پوری دونوں نگرپالی کا جو بیجے پی کہتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں کانگریس کا کام کرتا ہوں نہیں ہوتا ہے اب کیا کریں خود کے لئے ٹکٹ مانگ رہے یا کسی اور کھے لیے پیروی کر رہے ہیں میں میری پیروی کر رہا ہوں لیکن اگر کانگریس پارٹی آکم کو سوڑ کے کسی کو بھی ٹکٹ دیتی ہے ہم تن مندھن سے اس کو جتائیں گے اس کے مدد کریں گے اور آکم کو ٹکٹ دیتی ہے پارٹی نے تو آکم کو ٹکٹ دے گی تو وہاں پتے پور کی دانسوا سیکھت کی جنتہ اس کو تیس ہزار بوٹوں سے سناو رہے گی آپ کانگریس کے نشتہوان کھا رہے کرتا ہے تو پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے کانگریس کے ساتھ ہیں لیکن جنتہ کنا نہیں مانے گی جنتہ ترائی ترائی کر رہی ہے پریشان ہے ان کے اہنکار اور گرمنٹ اتنا گرور ہے اسے لوگ اسے دکھی ہیں تو کہاں تک بات پہنچا رہے ہیں اسکریم کمیٹی بھیتا رہے ہیں آپ کی آواز پہنچا رہے گی وہاں تک میں نے میری اب جیسے میں آپ کو دائل شاہب دو بات کہنا چاہوں گا انہوں نے کہا ہے کہ ہم سروے کے آدھار پہ دیں گے سروے کا آدھار تو تیز تاریخ نے انہوں نے بلوگ پہ فارم بھروائے ہیں سبیس تاریخ انہیں جلا کانگریس پیٹے یہ سکریم نے تو اب جب ان کو سروعتوب کرنی چاہیے سروے آکم کا کیا سروے کر رہے ہیں ہوں تو سٹنگ ہے ملے تو جو سٹنگ ویدھائک ہے ان کا ویروض ہو رہا ہے لوگ سکرننگ کامیٹی کی بیٹھک کے باہر جو ہیں وہ ہنگامہ کر رہے ہیں پردشن کر رہے ہیں ویروض کر رہے ہیں کہ ان ویدھائکوں کو اگر پھر سے میدان میں اتار دیا گیا تو بہت مشکلیں ہوں گی یہ چناؤں نہیں جیت پائیں گے تو اپنی اپنی لوبی کر رہے ہیں جو اس علاقے میں سکریے نیتا ہیں وہ ٹکٹ کی دعویداری کو مجبوط کرنے کے لیے سکرننگ کامیٹی کے کانوں تک ویدھائکوں کے ویروض کی جو گونج ہے اس کو پہنچانا چاہتے ہیں لیکن شاید ان کو موقع ملے کیونکہ سکرننگ کامیٹی جو نیدھارت لوگ ہیں جو اپیکشت لوگ ہیں انہی سے ملاقات کر پا کر رہے ہیں تو کس کو دیا جائے ٹکٹ بابو لالجرا یہی پوچھ لیجیے گا بڑی سنکیہ میں یہاں پر جھوٹ رہے ہیں دیکھیں یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی دیں کانگریس کے نشتاوان کھا رہے یہ خود لگنا چاہیے ہیں لیکن کسی بھی صورت میں جو ہے وہ سٹنگ ہے میں کیوں نہیں لڑیے اپنے آپ کو وہاں کے کئی بار کے سرپنچ بتا رہے ہیں اور بڑے سمرتکوں کے ساتھ میں یہاں تک آئے ہیں تو یہاں پر سکرننگ کامیٹی کے باہر جو ہے بڑی سنکیہ میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گے دور تک لوگوں کا جمعہ اڑا ہے کوئی سمرتکوں کے ساتھ میں کئی سمرتک جو نا بن کر کے آئے ہیں تو کئی نیتا جو ہیں ٹکٹ کٹوانے کے لئے لے کر کے آئے ہیں ماحول ایسا بنایا گیا ہے کانگریس میں پہلی بار اس طرح کے ناجاریم بی جے پی کاری لے کے باہر دیکھا کرتے تھے لیکن اس بار کانگریس کے جو پدادیکاری ہیں جو نیتا ہیں جو ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہے ماحول بنانے میں اور اس لئے جہاں پر بھی کانگریس کی رائے شماری کرنے والے پریویکشک ہیں سکرننگ کامیٹی کے میمبرز ہیں وہ جہاں بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں اور اپنی بات جو ہے نیتریتوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بھی سنوائی ہو ان کی بھی رائے کو تربی دی رائے پہلے صبح ہی ہو چکا ہے پوٹا سمبھاگ ابھی چل رہا ہے آگے دو سنبھاگو آ رہے ہیں آج جی بلکل اور نیتاؤں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے نیتا بھیتر ہیں اور سمر تک باہر ہیں کیونکہ کہیں کہیں امید ان کو ہے کہ اس بار جو ہے مقابلہ کانٹے کا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ میں ایک اور نیتا جھوڑی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کہاں سے دعویداری کر رہے ہیں میں نے ابھی تک دعویداری کہیں سے نہیں کی لیکن اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو میں بلکل لڑنے کے لیے تھا کہاں سے لڑیں گے کہاں سے کیا کہہ کے آئیں گے ایسا ہے میرے پاس میں دو کانسٹیٹوینسی ہے ایک تو ہماری پرانی سورتگڑ جہاں پہ بھی سٹنگ ایمیلے نہیں ہے ایک فلودی میرے فادر کی کانسٹیٹوینسی ہے وہ بھی ابھی رکت ہے مہا پہ سٹنگ ایمیلے نہیں ہے لمبا عرصہ ہو گیا آپ سنسدی سچیو بھی رہیں اور آپ ویدھائک تھی سورتگڑ سے لگتا کیا ہے بہت دیر ہو گئی آپ بیچ میں جو ہے سکریتا کہیں آپ کی دیکھی نہیں کیا پارٹی آپ کا نام کنسٹیٹر کرے گی یہ تو پارٹی پر سی ایم صاحب پر اور بڑے نیتاؤں پر ہے اگر وہ آدیش دیں گے تو بلکل میں لڑوں گی اور اگر پارٹی کے لیے کام کرنے کا آدیش دیں گے تو وہی کریں گے محول لگ رہا ہے پارٹی کا پھر سے سرکار ریپیٹ کرنے کا بلکل بہت اچھا ماحول ہے انٹی انکمبنسی اتنی نہیں ہے اور گیلوت صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے سرکار نے بہت اچھی یوجنائیں دی ہے اور گرامین علاقے میں شہری علاقے میں اب آپ کو ٹکٹ دیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ بیس سال پہلے آپ ودایت تھی ویڈے لکشمین جی بیچ میں کہاں چلے گئے بیچ میں میں کانسٹینٹلی فلودی میں کام کر رہی تھی پندرہ سال سے میں مہیلہ کانگریس کی ادھیکش تھی سماج کلیان بورٹ کی ادھیکش تھی پی سی سی کی مہا سچیو تھی اور ان پدوں پہ رہتے ہوئے میں نے ڈریکٹلی پورا کام کری تھی چنام نہیں لڑا لیکن کاری پارٹی کے لئے کرتی تھی بہت بہت شکریہ یہ تھی ویڈے لکشمی بشنوی جو کی پہلے سنسدے سچیو رہی تھی انیس سو اٹھانوے سے دو جار تین کے کاریکال میں اشوگ گیلوت کے ساتھ میں کام کر چکی ہیں کانگریس کی ورش نیتا ہیں اور کئی پدوں پر کام کر چکی ہیں اور آج پھر سے انہوں نے فلو دیسے ٹکٹ مانگا ہے تو بارش ہو رہی ہے نیتاؤں کے پسینہ ٹپک رہا تھا باہر بھی اور بھیتر بھی سمر تک بھی بہت پریشان تھے لیکن آج اندر دیو مہربان ہوا ہے تو لگ رہا گی بارش اگر اچھی ہوگی تو کسانوں کے چیرے پر بھی موسکان آئے گی اور نیتاؤں کو بھی تھوڑی رات ملے گی کانگریس پارٹی تھوڑی سی پریشان ہے اس وقت کیونکہ بیزلی اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے اور سرکار کو بہت پسینے آ رہے ہیں چیزوں کو لیکن آج اگر اندر دیو مہربان رہتا ہے تو بہت اچھا رہے گا خاص طور سے کیونکہ آج آج کی سکریننگ کمیٹی جائپور میں کل سے سکریننگ کمیٹی کا جو جگہ ہے وہ بدلنے والیے کل ادیپور جائیں گے جہاں پر راہے طور پر نظر آپ بنا کر رکھیں اور آج جو گھٹا کرم چل رہا ہے سکریننگ کمیٹی کی اس بیٹھک میں اس پر اپڈیٹ آپ سے لیت رہیں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ ہے